29 ایک لائن والے ایم سی کیوز سارک کے بارے میں ہلو اسلام علیکم مائنڈ بلیٹی کے اور ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا دوست سمشید علی کیسے ہیں آپ لوگ امیدی ہے کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے تو کیا کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹفکیشن آن کر کے آل پر کر دیں اب بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کس چیز کی ہے جی بلکل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سارک کے 29 ایم سی کیوز تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سارک سٹینڈ کرتا ہے ساؤت ایجین اسسییشن فور ریجنل کوپریشن اور یہ آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو سٹیبلش ہوا تھا اور اس کا جو انیشیئیٹیو ہے وہ میجر جنرل زیانی لیا تھا اور اس کے جو سیکیٹریٹ ہے اس کو کٹمنڈو میں سترہ جنوری انیس سو ستاسی کو سٹیبلش کیا گیا تھا دا سارک کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کٹمنڈو نیپال میں موجود ہیں سارک آٹھ ممبر سٹیٹ پہ کنزسٹ کرتا ہے اوانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان اور شری لنکا اوانستان نے آٹھ ممبر ون کے سارک کو جوائن کیا تھا دو ہزار سات میں اور اس کا جو پہلا سمیٹ تھا وہ اٹھارہ سو پچاسی کو ڈاکا میں رکھا گیا تھا فورت سارک سمیٹ جو ہے وہ انیس سو اٹھاسی کو اسلام آباد میں رکھا گیا تھا اور ٹویلت سارک سمیٹ کو دوزار چار میں اسلام آباد میں رکھا گیا تھا اور سارک کا پہلا ایوارڈ پی ایم شوکت عزیز نے بنگلہ دیش کے فارمر پریزیڈنٹ زیادر رحمان کو دیا تھا اس کے رول کی وجہ سے کہ جب وہ سارک بنانے میں اس کا جو کی رول تھا زیادر رحمان کے بڑے بیٹے تارک رحمان نے وہ ایوارڈ پرائم منسٹر مستر عزیز سے اصول کیا تھا کارنٹلی نو ابزرورز ہے سارک کے اور جو سارک کا ایکرونیم ہے اس میں سی کوپریشن کے لیے سٹینڈ کرتا ہے ایس اے پی ٹی اے اس ٹریڈ اگریمنٹ بائی سارک نیشن سارک نیشن ایک ٹریڈ اگریمنٹ کیا تھا جس کو کہتے ہیں ایس اے پی ٹی اے سابتھا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سارک کے پہلے سیکریٹری جرنر ابو ال احسان تھا جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا کارنٹ سیکریٹری جو ہے وہ اصلا روان ویرہ کون سری لنکا سے اس کا تعلق ہے دوزار دس سے دوزار بیس تک سارک کا ڈیکیڈ جو ہے اس کو انٹر انٹراریجنل کنیکٹیویٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سارک کا لاک کمیشن انیس سو اکانوے میں بنایا گیا تھا اور انیس سو چاروانوے میں اس کو ریکنیشن ملی دی سری لنکا کو سب سے بڑا ڈونر سمجھا چاہتا ہے فینینسنگ میں کہ وہ سارک کو فینینس کرتا ہے اور جو انیس سارک سمجھتا وہ کینسل ہوا تھا جو کہ ہونے والا تھا اسلام آباد پاکستان میں پندرہ سولہ نومبر دوزار سولہ کو بنگلہ دیش پہلا چیئرمنشپ سارک کا بنگلہ دیش کو دیا گیا تھا جبکہ ابھی جو کرنٹ چیئرمنشپ ہے وہ نیپال کے پاس ہے سارک ویزا ایگزیمشن سکیم لانچ کی گئی تھی انیس سو چورانوے میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ سنٹر کو اسٹیبلش کیا گیا نومبر دوزار سولہ میں اور وہ انڈیا میں موجود ہے سارک اگریکلچر سنٹر اسٹیبلش کیا گیا انیس سو نواسی کو اور وہ ڈاکھا میں موجود ہے سارک انرجی سنٹر اسٹیبلش کیا گیا اور وہ عبیستان آباد میں موجود ہے سارک کلچر سنٹر اسٹیبلش کیا گیا دوزار نو میں اور وہ کولامبو شری لنکا میں موجود ہے سارک ٹیوبر کلوسز اچھائی وی ایڈ سنٹر اسٹبلش کیا گیا انیس سو بینوے میں اور وہ کھٹمنڈو میں موجود ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے یا تو چینل سبسکرائب کر لے ساتھ میں بیل نوٹفیکیشن آن کر دی اور اپنے دوستوں کو بھی انوائیڈ کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اب دیجئے اپنے دوستوں شید علی کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگبان